موسیقی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حبه زوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآقام الصلاة وآت الزکاة وَالْمُوفُونَ بِعَحْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی آئے بر کا ایک رواں ترجمہ بھی ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں چار تمہینی باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں اختصار کے ساتھ انہیں ذہن میں تازہ کر لیں یہ قرآن حکیم کی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جیسے قرآن کی صورتیں بہت بڑی بھی ہیں صورہ بقرہ دھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ایسے ہی بہت چھوٹی بھی ہیں جیسے صورت العصر جو ہم نے پڑھی اسی طرح آیات بھی بہت بڑی بھی ہیں بہت چھوٹی بھی ہیں اور یہ تمام امور توقیف ہی ہیں کہ حضور کے بتانے پر معین ہوا کہ یہ آیت ہے یہ صورت ہے اب یہ جو آیت مبارکہ ہے قرآن حکیم کی بیس صورتیں اس سے چھوٹی ہیں اور صورت العصر سے تو یہ تقریباً ساڑھے تین گناہ ہے اپنے حجم میں دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے اس منتخب نساب کا موضوع ترین درس نمبر دو ہے صورت العصر میں نجات کے لیے چار شرائط چار نوازم بیان ہوئے ایک ایک لفظ میں اللہ اللہزین آمنو یہاں غسیمان کی تشریح ہو گئی وَن آمنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ جیسے بند کلی جو تھی وہ کھل گئی پانچ پتنیاں ظاہر ہو گئی صورت العصر میں ایک نام ہے عمل الصالح یہاں اس کے تین بڑے بڑے بڑی شاخیں جو ہے سامنے آئیں انسانی حمدردی خدمت خلق نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات انسانی میں افعہ احد تیسری چیز جو ہے تواثہ بالحق اس کے زمن میں یہاں کوئی معین لفظ نہیں ہے لیکن وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے امپلائیڈ ہے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا چوتھی چیز کیا تھی سورت العصر میں وَتَوَاسَوْ بِسْصَبْرِ یہاں سبر کے تین مواقع کا بیان ہو گیا وَصَابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَغَرَائِ وَحِينَ الْبَاسِ تنگی میں فقر و فاقع میں سبر کرنا تکلیف میں مذررت میں کوئی پرسیکیوشن ہے کوئی ٹارچر ہے اسے جیلنا اور سب سے بڑی بات میدان جنگ میں ثابت قدب رہنا یہ در حقیقت وہی سورت العصر جو ہے گویا کہ کھلی ہے اور کھل کر اس نے ایک پھول کی شکل اختیار کی تیسری بات کی سامنے آ چکی کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامعہ ہماغیر تصور سامنے لانا اور اس کے زمن میں میں ارس کر چکا ہوں کہ یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے برے سے برا انسان بھی کسی نہ کسی نیکی کا احتمام کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے اگرچہ میں برا ہوں اگرچہ میرا معاملہ یوں ہے اور ایسا ہے لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں چنانچہ اس کے زمن میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے ایک کسی غیر معروف شعر کا ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شعہ میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ فریب پیہم جو ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے حالانکہ بیل فیر اس کی پوری زندگی جو ہے بدی کا ایک منظر بنی ہوئی ہے برائیوں کے اندر نتھڑا ہوا ہے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا احتمام انسان کرتا ہے بارال اس پس مندر میں جامع تصور نیکی کہتے کسے ہیں پھر اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں ترتیب کیا ہے اولین اہمیت کس شیکی ہے سانوی کیا ہے پھر تیسرے درجے میں کیا ہے یہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع ہے پھر شان نزول یا اس کا پس مندر تحویل قبلہ کا معاملہ اگرچہ دو رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے سدروہ اور اٹھاروہ اس میں یہ حکم آیا بڑی تقرار کے ساتھ لیکن دو رکوع پہلے اس کی تمہید باندھی گئی تھی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجُّ اللَّهِ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدن بھی مروح کروگے اللہ ہی کروکے لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ریزیڈیوال ایفیکٹ رہ گیا اس لیے کہ اس کو بہت بڑے پروپیگنڈے کی بات بنا لیا تھا یہودیوں نے اور مسلمانوں میں کافی سادہ دل سادہ لوہ مسلمان بھی تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو عوصر خضرچ کے مسلمان تھے مدینے کے اکثر و بیشتر نو مسلم تھے ابھی ابھی تازہ تازہ تو ایمان لائے تھے ابھی وہ ایمان پورے طور سے ان کے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوا تھا لہذا ان کے دلوں میں اس پروپیگنڈے سے تشویش پیدا ہوئے تو اب آخر درجہ میں تین رکوعوں کے بعد پھر یہ بائیس فرے رکوع کی پہلی آیت ہے اگر تمہیں ابھی تشویش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تم مظاہر پرست بن گئے ہو تمہاری نگاہیں صرف ظواہر کو دیکھ رہی ہیں نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اگر اس کو سمجھ دوگے تو یہ تشویش ختم ہو جائے اب آگے بڑھئے نیکی کی اصل حقیقت کے زمن میں سب سے پہلی بات جو آئی عیس آیہ مبارکہ میں وہ ایمان کا ذکر ہے عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان ہے اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے موٹیویشن کیا ہے جذبہ مہرکہ کیا ہے یہ دو چیزیں بالکل علیدہ ہیں ہمارے اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے جب الیکشن آنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چودری سرمایہ دار عام حالتوں میں جو جگیوں میں جانا تک پسند نہ کرے وہ اپنے سفید برہ کپڑے پہن کر اچھے اور وہ جگیوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر دارے میں اور بٹی میں لٹھنے ہوئے بچوں کو اٹھائیں گے پیار کریں گے کیوں؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ اصل نیکی نہیں ہے انہیں ووٹ چاہیے الیکشن آنے والا ہے تو ووٹوں کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو گویا کہ موٹیو لوگوں کے سامنے ہے تو وہ اسے نیکی شمار نہیں کر سکتے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ دونوں ایمانیات وہ ہیں اگرچہ ان کے بارے میں تحصیلی مباحث تو بعد میں آئیں گی جو اس منتقب نصاب کا دوسرا حصہ ہے لیکن یہ کہ ابھی جان لیجئے کہ ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مصبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے اللہ کی محبت لب آف گاڈ تو پلیس اللہ اللہ کو رازی کرنا رضاِ خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے بھلائی کرے خیر کرے یہ مصبت جذبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ کی صدا سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا اکرام کرے بدی سے رکھیں اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے ایمان بالآخرہ تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزہ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مصبت پہلو بھی ہے منفی بھی ہے لیکن عام طور پر ایمان باللہ کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ منفی جذبے مصبت جذبے کی حصیت سے ہوتا ہے اللہ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا لیلہ جو واقعتاً صاحب ایمان ہے ان کے اندر شدید ترین تمام محبتوں سے زیادہ قوی محبت اللہ کی ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کے تحت کوئی کام کرنا اور صرف آخرت کے جزا کے لیے اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کرنا اگر یہ جذبہ محرکہ نہیں ہے تو چاہے کوئی عمل کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آتا ہو وہ نیکی نہیں ہے ہمیں دیکھنے میں نیکی نظر آئے گی ایک شاہ سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اپنے تقوی اور دینداری کا روب گانٹنا چاہتا ہے لہذا یہ نماز پڑھنے کا فیل بھی اللہ کے نزدیک شرک ہے من صلح یرائی فقط اشرکہ حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑھنے دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا ومن صامہ یرائی فقط اشرکہ جس نے دکھاوے کے لیے روضہ رکھا اس نے شرک کیا ومن تصدقہ یرائی فقط اشرکہ جس نے خیرات اور صدقہ اور لوگوں کے لیے جو ہے کوئی ان کی امداد کے کام کیے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا بظاہر نیکی کے کام ہے نماز بھی روزہ بھی صدقہ بھی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک قرار دے رہا کیوں کہ وہ جذبہ محرکہ پیچھے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے لوگوں پر اپنی نیکی کا اور دینداری کا روپ گاٹنا ہے اس اعتبار سے نیکی کی بحث میں اولین بحث ایمان کی آئی ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ اصل میں تو نیکی اس کی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ پر وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت پر یعنی اللہ کی محبت سے کم تر درجے میں اگر کوئی قابل قبول جذبہ محرکہ ہے تو اخری جزا ہے دنیا میں اس کام کا کوئی عجر مطلوب نہ ہو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیاوی عجر کے لیے تو وہ کاروبار ہیں اب آزائر بات ہے دکاندار دکانداری کر رہا ہے تو دنیاوی اس کو منافع مطلوب ہے اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے کوئی حرام شہ نہیں ہے لیکن آپ نیکی کا لبادہ اڑھیں اور بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہوں اور اس میں دنیا داری مقصود ہو اس میں دنیاوی نفع اور دنیاوی فوائد مطلوب ہو تو یہ معاملہ جو ہے یہ در حقیقت یہ تو در حقیقت عبادت خدا کی ہے یہاں پر تو نوٹ کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے یا کم تر درجے میں اخربی جذہ و سزا اس کے سوا کوئی اور جذبہ محرکہ نہ ہو یہاں سے اس مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ کفار بھی بہت سے ہوتے ہیں بہت نیکی کے کام کرتے ہیں پن کے سواب کے کام یہ ہمارے ہاں گنگا رام اتنا بڑا ارسپدال بنا کے چلا گیا اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں فاؤنڈیشنز قائب کرتے ہیں سوال یہ کہ تجزیہ کیجئے ان کا جذبہ محرکہ کیا ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے خدا کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے ظاہر بات ہے کہ انسان انسان ہیوان عاقل ہے اس کا کوئی فعل اور عامل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ مقصود ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا تو مقصود کیا ہے کوئی دنیاوی شہرت ہے دنیا میں اپنے لئے وہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آج کل تو اس سے بھی بڑھتر ہیں فاؤنڈیشنز بلا دیئے گئے تاکہ انکرپ ٹیکس میں ہمیں ریلیف مل جائے فلان جگہ سے ہمیں فائدہ ہو جائیں گے سرکار دربار میں رسائی ہو جائے گی اس کے لئے بلائیں گے صدر کو بلائیں گے کورنر کو بلائیں گے یہ ذریعہ بن جائے کہ ہمارا ان تک پہنچنے کا یہ سارے موٹیز اگر ہیں تو یہ نیکی کے کام نہیں ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو تو نیکی کے عمال جو ہیں ایک جگہ فرمایا ہے سراب کے معنید ہیں جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے حقیقت میں پانی نہیں ہوتا ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ راک کے دھیر کے معنید ہوئے کہ جس پر ذرا سی تیز ہوا کا جھونکہ آتا ہے تو راک بکر جاتی ہے ایک جگہ فرمایا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جو نیکیوں کے دھیر لوگ لے کر آئیں گے ایسی نیکیاں ریاکاری والی نیکی ہیں لوگوں کو دکھانے والی نیکی ہیں جن کی پشت پر اصل ایمان ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں تھا تو اس کو یہ کہ جیسے کہ ٹھوکر مار کر اور ہوا میں ان کو اڑا دیا جائے تو سب سے پہلی بحث نیکی کے زمن میں کیا ہے جذبہ محرکہ نیت کی تصحیح جس کے لیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوگی نیت درست ہے تو وہ عمل نیکی کا ہے نیت درست نہیں ہے تو چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو تعالیٰ کے میزان میں اس کی دھیلے کی وقت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہوئی اور اگلی بات کیا ہے ایمان باللہ ایمان بالآخرت کے بعد اس کے بعد تین اور ہیں والملائکت والکتاب والنبیین ان تینوں کو جھوڑنے سے در حقیقت ایمان بالرسالت وجود میں آتا ہے ملائکہ ہیں جو وحی لے کر آتے رہے ہیں انبیاء و رسول کے پاس اس وحی کا ریکارڈ ہوا ہے کتابوں کی شکل میں اور جن کے پاس وہ وحی آئی ہے وہ نبی ہے نبیوں میں سے پھر جن کو معین کر دیا گیا کہ فلاں قوم فلاں شہر فلاں بستی فلاں علاقے کی جا کے لوگوں کو خبردار کرو وہ رسول ہو گئے یہ رسالت کا ذکر نیکی کے زمن میں کیوں آیا ہے بڑی گہری بات ہے نیکی بھی ایک جذبے کے طور پر انسان میں اُبھرتی ہے اور بسا عقا جیسے دوسرے جذبات جو ہیں وہ غیر متدل اور غیر متوازن ہو جاتے ہیں ایسے ہی نیکی کے جذبے کے بارے دیشہ ہوتا ہے کہ وہ غیر متوازن اور غیر متدل ہو جائے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں جو ہمارے اس منتخب نصاب کی آخری سورت ہے اس میں واضح کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں کاروں نے رہبانیت ایجاد کر لی ظاہر بات ہے نیت تو بری نہیں تھی اللہ سے لو لگانی ہے کیا دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے کیا شادی بیعہ کریں کیا اہل و عیال کا جو ہے تھکیڑ مول لیں پھر اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکیں گے اس جذبے کے تحت انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی لیکن خلاف فطرت بات تھی بلکل کیونکہ فطرت کے خلاف گویا کہ دھینگا مشتی کر رہے تھے اس لیے کچھ لوگ تو ہے کہ جو پابند رہے جو پابندیاں اپنے اوپر لگا لی تھی ان کو انہوں نے باہا اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اندر خانے جو ہیں ان کے خلاف ورزی بھی کرتے رہے کرسٹین مناسٹریز جو تھی یہ راہب خانے ان کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبرستان بنتے چلے گئے اور آج دنیا میں آ رہا ہے رومن کیتھولکس پریس کے بارے میں جو ان کا کچھا چٹھا آج پوری دنیا میں ٹیلی ویجن کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے ابھی کل ہی کی خبر تھی کہ ایک بہت بڑے اس نے بیشپ نے استیفہ دیا ہے اپنا اور کوپ نے اس کا استیفہ بھی مندور کر لیا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ تم فطرت کے خلاف چلنا چاہتے ہو لہٰذا نیکی کے لیے ایک موڈل کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے حوالے سے انسان دیکھے کہ نیکی کا جذبہ کس حد تک رہنا چاہیے بساوقات انسان میں جذبہ ابرتا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں لیکن یہ جذبہ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ پر پشتاوہ تاری ہو جائے یہ میں کیا کر بیٹھا حضور کی زندگی کے حیاتِ متحرہ کے متعندد واقعات ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں دنیا سے انہوں نے عرص کیا اچھا میں آدھا نہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے پھر عرص کیا اچھا تہائی ہاں تہائی قبول یہ تہائی ہی وہ ہے جس کے لیے انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جائداد میں جو بھی ترکہ ہے اس میں وسیعت کر سکتا ہے کسی کے لیے باقی حصہ جو ہے دو تہائی وہ وارثوں کا ہے اس کے لیے جو بھی اور حصے مقرر کرنی اللہ نے اسی کے مطابق تقسیم ہوگا تو تہائی کو حضور نے قبول کر لیا کس میں استثناءات ہوتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مستثنہ شخصیت تھے اسی طرح غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک بہت مستثنہ موقع تھا اس پر یقیناً حضرت ابو بکر کا تمام مال جو بھی ان کے پاس تھا وہ سارا حضور نے قبول کر لیا لیکن یہ عام حالات میں نہیں عام حالات میں ایک اعتدال ہو متدل روش ہو چنانچہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض کے اندر عبادت کا جذبہ اتنا اُبھرا یہ بخاری شریف کی نوایت ہے اور تیر سلاس و رہتن تین اشخاص نے آپس میں یہ بتاہ کیا کہ چنے ذرا ازواج متحرات جو حضور کی بیویاں ہیں امہات المومنین ان سے چل کر معلوم کرتے ہیں حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی اور کتنی رات رات کا کتنا حصہ آپ عبادت کرتے ہیں اب گئے ازواج متحرات جو کوئی حقیقت تھی بتا دی حضور کی زندگی تو کھلی کتاب تھی وہ میں کوئی شہ چھپی ہوئی نہیں تھی کوئی راست نہیں تھا انہیں وہ کچھ کم معلوم ہوا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ اور صرف یہ کہ فرض کیجئے رات کے دو گھنٹے آپ عبادت کر رہے ہیں باقی آپ آرام بھی کرتے ہیں مہینے میں چار پانچ چھے روزیں آپ نے رکھے باقی آپ جو ہیں جن افطار میں کرتے ہیں یہ ہے نفلی روزوں کا معاملہ رمضان کے نہیں رمضان کے تو سارے روزوں ہرے پر رکھ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہ معافی کر دی ہیں لہذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے ہم تو گناہگار رہو گئے ہیں ہمارے لیے یہ کافی نہیں ایک نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا بالکل اپنے بستر سے کبر نہیں لگاؤں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی ناغہ نہیں کروں گا تیسے نے کہا میں شادی بیعہ نہیں کروں گا یہ کھکیڑ بول نہیں لوں گا جس سے خامقہ توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے حضور کو خبر ملی حضور نے بولایا طلب فرمایا اظہار ناراض کی فرمایا اور بہت غیر معمولی بات ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت گزاری لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں میں مہینے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں اور میں نے شادیاں کی ہیں میری متعدد ازواج ہیں تو جان لو جو میری سنت کو پسند نہیں کرے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یعنی یہ اعتدال ہے جو تمہیں برقرار رکھنا ہے اس اعتدال کے ساتھ چلنا ہے موڈل تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایک نمونہ ہے اس نمونے میں وہ توازن ہے وہ اعتدال ہے کہ اس میں ترک دنیا بھی نہیں ہے دنیا پرستی بھی نہیں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے ماں بین بیٹھے ہوتے تھے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی حضور کی جو نجی اور عائلی زندگی ہے وہ ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہیں جنہیں تقوی کا کچھ زیادہ ہی جن پر رنگ چڑ جاتا ہے بڑی خشونت سے ہر وقت رہتی ہے طبیعت میں سختی آ جاتی ہے گھرے لئے زندگی میں بھی پیار و محبت کا گدر نہیں رہتا حضور کا معاملہ وہ نہیں تھا آپ ازواج کی دل دہی کرتے تھے دل جو ہی کرتے تھے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے بہت شفقت سے پیش آتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کہ جیسے ہی ازان کی آواز آتی تھے ایسے اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازن ہے اب اللہ کی پکار آگئی ہے یہ حیار صلح اب فوراً اٹھ جانا ہے اب کوئی محبت دنیاوی کوئی تعلق کوئی کسی کی دل جوئی یہ اب راستے میں آڑے نہیں آنے چاہیے بلکہ فوراً اٹھ جانا ہے لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ازواج متحرات کے بھی حقوق ہے وَإِنَا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے دوست ملاقاتی اس کا بھی تم پر حق ہے تو یہ توازن اور اعتدال جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے پرفیکٹ موڈل کی شکل میں اور وہ موڈل ہے جو انبیاء رسول کے ذریعے سے ہمیں ملا تو ایمان کی نیکی کے بحث میں سب سے پہلی بحث ہوئی ایمان کی ایمان باللہ ایمان بالآخر ایمان بالیوم الآخر اس کا تعلق ہے موٹیویشن نیکی کے لیے جذبہ محرقہ کیا ہونا چاہیے اللہ کی معبت اور صرف آخرت کی جزا کوئی دنیاوی نفع اور دنیاوی کوئی اس کا ریزلٹ اور کوئی بدل اگر پیش نظر ہے ہم تم سے تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بدلہ ہمیں دینا اور نہ تمہاری طرف سے شکریہ ہمیں مطلوب ہے نہیں صرف اللہ کے لیے کوئی شہبی دنیاوی مطلوب کے درجے میں اگر آ گئی تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو پھر کاروبار بن گیا نیکی وہی ہے جس کا واحد جذبہ محرقہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کے لیے موڈل اسوے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آئیے اور انہوں نے مال دیا علا حبہی علا عطا خلاف کے لیے مال کی محبت کے باوجود اس کو ایک سقیل اردو میں ہم علا الرغم بھی کہتے ہیں علا الرغم کسی شیکے ہوتے ہوئے اگرچہ مال محبوب ہے اللہ انسان کی سرشت کے اندر مال کی محبت ڈال دی گئی ہے لیکن یہ کہ یہ مال محبوب ہونے کے باوجود انسان اسے خرچ کر سکے کس کے لیے آت المال علا حبہی زوی القربہ خرابتداروں کو والیتامہ یتیموں کو ورمساکین محتاجوں کو وابن السمیل اور مسافروں کو وسائلین اور مانگنے والوں کو وفر رقاب اور گردنوں کی چھڑانے میں اب پہلا نکتہ لوٹ کرنے کا جو ہے اور جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے دیکھ یہ موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے اگر موضوع یہ ہو کہ ارکان اسلام کیا ہے تو سب سے پہلے کلمہ شہادت ایمان کا نصف میں نہیں آتا شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ اور اس کے فوراً بعد اقام الصلاح وائطہ الزکاہ فوراً بعد یہ کیوں ہے ارکین اسلام گئی ہے ارکان اسلام گئی ہے اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر اس کی جو ہمیں تنظیم کرنی ہے اورگنائز کرنا ہے اس میں اہم ترین چیز کیا ہے نماز اور زکاة لیکن یہاں بحث نیکی کی حقیقت کیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکاة کو بعد میں لے گئے ہیں اور پہلے آ رہی ہے انسانی ہمدردی انسان اپنا مال خرچ کر سکے خرابتداروں رشتہ داروں کو ان میں سے جو غریب ہیں ان کی بدت کریں یتین جو بے سہارہ رہ گئے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے ہیں اب ان کا کوئی سہارہ نہیں ہے فلمساکین یہ جو مسکنہ کہتے ہیں کم ہمتی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نظر آ رہے ہیں اچھے بھلے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن جسے ہم نیورستینیاں کہتے ہیں کوئی آسابی کمزوری ایسی ہوتی ہے کم ہمتی تاریح ہو جاتی ہے کہ اپنے پاو پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں وہ مساکین ہیں مہتاج خود کفیل نہیں ہو پا رہے ہیں اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے وہ امن السمیل اور مسافر اس لیے کہ مسافرت میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اچھا بھلا ہے اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے ٹریولر سیکس بھی ہیں اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا اور راستے میں جو پونجی لے کر آدمی چلا ہے فرض کیجے چوری ہو گئی تو اب تو وہ بالکل بیاروں مددگار ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی جاننے والا نہیں کوئی قرض نہیں لے سکتا کسی سے بانگ سکتا تو سائل کے لیے ہو سکتا ہے جو مبنہ سمیل ہے کہ پھر وہ جو ہے ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو بدد کی ضرورت ہو وہ سائلین مانگنے والے اس زمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب ایک اعتدال واری دوشہ میں سکھائی ہے سوال کی مضمت ہے مت مانگو کسی سے کچھ جو کیوں مانگنا اللہ سے مانگو مانگو اللہ سے انسانوں سے بک مانگو مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے مجھے دیجئے کچھ عزت نفس تو یا رکھی ہے نا نہیں تم اپنی عزت نفس کا دھیلہ نہ کراؤ جو مانگنا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کالا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو کیا شکل پیدا کر دے تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالی وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے یہ اس پر چھوڑو مانگو اللہ سے انسانوں کے سامنے دست سوال دراز بت کرو لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتیلی پر اب تمہاری مروت تمہاری شرافت کا تقاضی یہ ہے کہ اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے ڈان ڈپٹ نہیں کر دی اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشنل بن گیا بیگری کا اس میں بسا عقاد جو ہے پیسہ چھوڑانا مشکل ہو جاتا اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے اب کیا ہے وہ آپ نے ایک روپیہ دے دیا تو فاظ لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا میں نے حاتم تائی کی قبر پر لاکھ ماردی روپیہ دے دیا لیکن یہ تو اصل میں انسٹیوشنل بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں کچھ بھی کریں کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں نہ دیں ٹھیک ہے لیکن ڈاٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں ہے بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا اوٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا بیڑے بکریاں عام تھی گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب سرمت طور پر اس کی کیا کیفیت ہے کیا اس کے اوپر بپتہ پڑ گئی ہے کون سے صورتحال سے وہ اچانک دوچار ہو گیا ہے لہذا دے سکتے ہو تو دو لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت قولِ معروف یہ کہو اور نرم انداز میں ان سے معذرت کرو تو فرمایا وَفِرْ رِقَاب اور آخری شے کیا ہے گردنوں کی چھڑانے میں گردنوں کا چھڑانا پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا غلاموں کا آزاد کر دینا کہیں غلام ہے پچھارا آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور آزاد کر دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد غلاموں اور کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا جن میں سب سے بڑا نام حضرت بلال کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ابو فقیح کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کئی جو ہیں وہ کنیزیں تھیں جن کو کہ خریدا ہے آزاد کیا یہ پھر رقاب رقبہ کہتے ہیں گردن کو گویا کہ اس کی گردن فسی ہوئی تھی شکنجے میں غلامی کے شکنجے میں تھی اور آپ نے چھڑا دیا آج کا معاملہ کیا ہے غلامی تو اس شکل میں نہیں ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری شخص کسی قرب قرض کے چکر میں ایسا فس جاتا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود نہیں نکل پا رہا جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا اور فس رہا ہے اب ایسے شخص کے لیے ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ پیس میل کوئی گزارے کے لیے معانہ جو ہے اسے کوئی مدد کرتے رہے یہ بھی ایک صورت ہے کیونکہ وہ اس وقت فسا ہوا ہے کمائی نہیں کر پا رہا اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے لہذا سسٹیننس کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دو ایک یہ ہے کہ کوئی لمپ سم قسم کی بڑی امداد کی جائے تاکہ ایک دفعہ وہ قرضے سے نجات پا جائے تاکہ اثر نو اپنی معاشر کی زندگی کا آغاز کر سکے وہ اس لائن پر آ جائے زیرو لائن پر کہ کوئی مائنس بات اب نہیں ہے اب کھڑا ہوا ہے آدمی اپنی جگہ پر اب وہ اپنی معاشر زندگی کو اثر نو استوار کر سکتا ہے یہ میں نے ان چھے جو ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی اب جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے مظاہر جو ہیں نیکی کے ایک ہے نیکی کی روح وہ تو ایمان باللہ ایمان بالآخرہ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَمَنَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخر نیکی کے لئے ایک موتدل موڈل وہ ہے رسالت کے ذریعے سے نیکی کا یہ جذبہ جن اعمال کی شکل میں سامنے آتا ہے ظاہر بات ہے کہ لطافت بے کسافت جلوہ آرہا ہو نہیں سکتی کوئی بھی لطیف شئے ہے اس سے دنیا میں ظاہر ہونے کے لئے کوئی نہ کوئی کوئی مٹیریل اس کا غلاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تو یہ لطافت جو ہے اندر ایمان کی ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ اعمال کی شکل میں ظاہر آئے گی ان اعمال میں اولین عمل جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا عمل ہے نماز بھی بعد میں ہے وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَا تَزَّقَاةَ اور اس کی وضعات میں بعد میں کروں گا لیکن یہ کہ اولین شئے جو ہے خدمتِ خلق اور انسانی ہمدردی وہ جو ایک شعر ہے بہت پامال ہے سب لوگ جو ہیں ان کو یاد بھی ہوگا دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے قروبیاں یہ انسان کے اندر اگر درد نہیں ہے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں مَنْ يُحْرَمُ الْرِفْقَةَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَةَ كُلَّهُ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ کل کی کل نیکی سے محروم ہو گیا خیر سے محروم ہو گیا کٹھور دل انسان ہے سخت دل انسان ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آج یہاں کوئی نہیں ہے کہ جن کو بٹھانے کا انتظام کرے ذرا آپ لوگ آگے آجائیے تاکہ جو آرہے ہوں کی جگہ ہو عام طور پر یہاں لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں آج معلوم ہوتا کہ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں پتلا رقیق مادہ پتلا رقت قلب دل میں نرمی پیدا ہو جائے دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجے میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں ایک شخص عالم ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدس ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے بات سمجھ لیا آپ نے پوری یہ ہے ترتیب کے اندر مزمر نماز اور زکاة کا ذکر بعد میں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرِّقَابِ یہ پہلے آرہا ہے اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت جو اس معاملے میں یوں سمجھ یہ قول فیصل لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیئے غریب کو جوتے ٹوٹ گئے ہیں دے دیئے کسی کو یہ نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے نیکی کیا ہے مِمَّا تُحِبُّونَ جو تمہیں پسند ہو وہ مال لَن تَنَالُوا الْبِرَّ اور یہ نوٹ کر دیجئے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فیل مزارے کے اندر اس سے زیادہ تعقیدی نفی نہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جب تک کہ تم خرچ نہ کرو تو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لئے اللہ کی رضا جوئی کے لئے اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے حدیث میں نے آپ کو سنا دی مَنْ يُحْرَمُوا الْرِفْقَا رفق کہتے ہیں دل کی نرمی اسی سے لفظ رفیق بنا ہے رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہیں غم گسار ہیں ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے میں نے ہمدردی کی وضاحت پشلی نشیت میں کی تھی ہمدردی ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہمعصر ایک زمانے کے لوگ ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کومن ہے مشترک ہے ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح میں پھر دورا رہا ہوں جس میں یہ نہیں ہے جو بخیل ہے جو کٹھور دل ہے جو سخت دل ہے وہ عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے لیکن نیک نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا فتوہ ہے لَنْ تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے اس میں ترتیب بھی لازمی ہے سب سے پہلا حق دار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہے الَاولُ فَالَوَّلُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذَلْقُرْبَا وَعَاتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے اور تم حق ادا کرو جو ذَلْقُرْبَا ہیں قرابت دار ہیں رشتے دار ہیں یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے عام طور پر قرابت داروں میں قریبی رشتے داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں اب فلان جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں بیوہ ہیں بچے ہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب سروت ہے صاحب دولت ہے یہ اوروں کو تو خیرات دے گا اپنے یتیم بھانجا اور بطیبوں کو نہیں دے گا کیوں انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے فلان وقت یہ کہہ دیا تھا وہ بھابی نے فلان وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں باٹی جائیں گی لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اس کا تجزیہ کیجئے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لئے نہیں دیا جا رہا اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی اللہ کی ترتیب میں تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَى ذَوِلْقُرْبَى سب سے پہلے ہیں اس کے بعد یتعامہ ہیں مساکین ہیں وَابْنَ السَّبِيلِ ہیں وَاسْسَائِلِينَ ہیں وَاسْسَائِلِينَ ہیں وَاسْسَائِلِينَ ہیں وَاسْسَائِلِينَ ہیں لیکن اولین جو ہیں بدل قربہ ہیں جو جہاں حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِللَّهِ وَأَعْتَا لِللَّهِ وَمَنَعَ لِللَّهِ فَقَدْ اسْتَقْبَلَ الْإِمَانِ جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے یعنی انسان کے تمام عمال کا اصل موٹف جو ہے وہ ذاتِ باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے اگر یہ ہو جائے من احبا للہ ہے وابغضا للہ ہے وآتا للہ ہے واب منعا للہ ہے فقد استکملالیمان تو ایسے شخص دے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی یہ کمال ایمان کا مقام ہے تو لہٰذا نیکی کے معاملے میں یہاں ہمارے سامنے جو بات واضح طور پر آئی کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی اصل میں وہ اس کے باطن کے حوالے سے نیکی ہے ظاہر کے حوالے سے نہیں اگرچہ ظاہر کی اپنی جگہ اہمیت ہے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں سلو کمہ رہے تو مونی اصلی جیسے فرمایا کہ جب شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تم نے پڑھی یہ نیکی تھی اب جنوب کی طرف حکم ہو گیا اپنا رخ پھیر دو اب یہ نیکی ہے اس وقت وہ اللہ کا اس کے رسول کا حکم تھا اب یہ اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو ظاہر پر منج جاؤ کہ یہ شمال اور جنوب للہ المشرق والمغرب مشرق والمغرب سب اللہ ہی کے لئے لیکن یہ ہے کہ اس نیکی کے لئے اصل روح جو ہے سب سے پہلے ایمان باللہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر وہ کام کیا جا رہا ہوں اس میں تو اس حد تک اللہ کے رسول کی تربیت کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص کی باقائدہ دو بدو جس کو کہتے ہیں ایک جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اور آخر ایک کار حضرت علی اس کے اوپر قابوی آفتہ ہو گئے زمین پر گرا لیا سینے پر بیٹھ گئے اس کافر کے اور اب اپنا خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موں پر بے بس تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا تھوک تو سکتا تھا حضرت علی اس کو چھوڑ کر ارہدہ ہو گئے وہ حیران ہوا میں ان کے رحم و کرم پر تھا میری تو بس ہو چکی تھی میں کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل تھا پھر میں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں to add insult to injury میں نے ان کی توہین مزید کی کہ ان کے موں پر تھوک دیا تو اب تو اور زیادہ غصے کے ساتھ چاہیے تھا کہ یہ خنجر جو ہیں بھونکتے ہیں میرے سینے میں چھوڑ کر لینا ہو گئے پوچھا اس نے کہ یہ کیا مادرہ ہے فرمایا دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی مخاسمت نہیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں میں تمہیں اپنی کسی ذاتی سبب پر میں قتل نہیں کر رہا تھا صرف اللہ کے لیے لیکن جب تم نے میرے موں پر تھوک دیا تو میری عزت نفس جو ہے اس میں ایک ریاکشن پیدا ہوا اس عزت نفس کے اندر انتقام کا جذبہ ابرا اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا اس میں میرے ذاتی انتقام نفس کا انصر بھی شامل ہو جاتا اور یہ مجھے گوارہ نہیں اور وہ شخص اسی واقع پر ایمان لے آیا تو یہ ہے در حقیقت موٹیویشن بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم بارک اللہ موسیقی